اور اگر آپ دیکھیں یہ ہر کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے ایک غلام تھا اس غلام کا نام کنبل تھا کنبل کو آزاد کر دیا گیا پھر بھی وہ اپنے سردار امیر المومنی کی غلامی پسند کرتا تھا آزادی نہیں پسند کرتا تھا ہمارا مذہب دین اسلام عدالت سکھاتا ہے حضرت اے اور اس غلام کی کتابوں میں یہ موجود ہے مولا اے کانات کہ اپنے بازار سے دو حسین کے کپڑے خریدے ایک بہت نفیش تھا اور ایک اوسط درجے تھا درجی کے پاس گئے کہا کہ اس کے دو کرتے سیدھو ایک ہمارے کمبر کے لیے سیدھو اور ایک ہمارے لیے سیدھو تو درجی نے کہا کہ آپ کا ناپ لے لیتا ہوں یہ نفیش کپڑا ہے جو آپ کے لیے سیدھو نہیں نہیں مولا نے نہیں کہا مولا نے کہا آسان نہ کرو جو اوسط قیمت کے کپڑا ہے اس کے کرتے ہمارے لیے لباس بند سیدھو اور جو نفیش ہے وہ کمبر کے لیے کمبر نے کہا درجی کو نہیں آسان نہ کرو یہ آخا ہے یہ میرے مولا ہے یہ انہیں پہننا ہے کہا کدازی کو کہا امیر المومنین نے کمبر ابھی جوان ہے اسے نفیش کپڑا پہننا ہے میں اب ضعیف ہوں مولا ہوں میرے لیے یہی کپڑا ہے جو اسلام کے ممالک کا امیر المومنین ہے اس نے دکھلایا کہ رنگ روپ گورا کالا سفید سیاہ فام یہ کچھ نہیں ہے اللہ کے نظر میں صرف تقویٰ ہے اور کچھ نہیں ہے اب مولا اکانات نے انصاف کر کے بتا دیا مذہب میں دین اسلام میں مالک اور غلام کا تصور آہستہ 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 عمل کے ذریعے سے مٹایا گیا ڈنڈے کے زور سے نہیں مٹایا گیا بندوق کے گولیوں اور دوب سے اور پولیس کے ڈنڈے سے نہیں مٹایا گیا